عزت نفس سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے ثابت کا دم رہ کر اپنی محبت پر میں اس کو بتاؤں گی ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی آپ انمول ہیں آپ جیسا کوئی نہیں نہ کسی کی شکل آپ جیسی ہے نہ کسی نے آپ کسی زندگی گزاری ہے آپ نے انسانوں پر خوبصورت تاثر چھوڑنا ہے آپ نے اپنی شخصیت کو اتنا مصبت بنانا ہے کہ جو آپ سے ملے وہ ہلکے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھے فکر نہ کرو لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بولتا آپ کی کی ہوئی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر باغ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی محول سے خوش نہیں ہوتا چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندہ نہیں ہوتا مگر سجدہ کرنے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے تاکہ آپ اپنے دکھ اللہ کو بتا سکیں اور یہ سہارا سب سہاروں پر باری ہے کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہر انسان میں انسانیت نہیں ہوتی جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ حالات سے کبھی ہارا نہیں کرتے جب آنکھیں اور دل مل کر روئیں تو دکھ ہوتا ہے لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے ایک مصنفہ لکھتی ہیں میں اچھے لباس خوبصورت چہروں اونچے سٹیٹس والے لوگوں سے مرعوب نہیں ہوتی میں ان لوگوں سے مرعوب ہوتی ہوں جو ایمان میں مجھ سے زیادہ ہوں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہوں جن کے عمل مضبوط ہوں رشک آتا ہے مجھے ایسے لوگوں پر جن کا بروسہ اللہ کی ذات پر خود سے زیادہ ہو جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے حسن حیاء کے پردوں میں چھپا ہے نہ جانے کیوں لوگ اسے بکھرے بالوں میں تلاش کرتے ہیں وفاداری بہت قیمتی صفت ہے سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں زد کرنا بغاوت کرنا کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے مخلوق سے الٹ چلتے چلتے وہ خدای حدود سے بھی باہر نکلنے لگتے ہیں ہر روز اپنے ماں باپ کو دیکھ لینا کائنات کی بہترین آسائشوں میں سے ایک ہے جسم اور دل کا سنجوک اگر گیرہ ہو تو بھی بعض وقت روح پیاسی رہ جاتی ہے روح کا شانت ہونے ضروری ہے روح صحیح کائنات کا نظام وجود میں آیا محبت اپنی ذات میں خود روحانی چیز ہے اگر اسے سمجھا جائے تو مرد کو بانٹ لیتی ہے عورت اس میں شراکت سہ سکتی ہے لیکن محبت میں نہیں مجاز کی محبت میں شراکت کوئی بھی نہیں سہ سکتا یہی خوبی خدا کی محبت میں حقیقی محبت میں کہ ذرے کو ذرے سے تقویت ملتی ہے انسان کس لائک ہے اس کا فیصلہ بھی تم نے خود ہی کرنا ہوتا تو پھر خدا کہاں جاتا اپنے کلم سے وحی لکھو جسے دیکھ کر تم قیامت کے دن خوش ہو سکو مرد اپنے ہی حرکتوں کی وجہ سے دل سے اترتا ہے اور نظروں سے بھی ورنہ تو کوئی بھی عورت اپنے ماتھے پر مشرک بیوی لکھوانا نہیں چاہتی باب کے علاوہ سہارے کی ہر ڈوری کے دوسرے سرے پر ایک وحشی سا شکاری کھڑا ہوتا ہے رونے کو کندے میسر ہی آ جاتے ہیں لیکن بعض دفعہ ہم ان کے ساتھ لگ کر رونا نہیں چاہتے کیونکہ سب لوگ آخر میں جھوٹی تسلی دیتے ہیں فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہم اس ایک کندے کے انتظار میں ہوتے ہیں جو آخر میں کہے یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہوگا چلو یہاں سے دور چلتے ہیں مائیں صرف رحم کی التجائیں سن سکتی ہیں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتی ہیں کاش ہم شفاف قاوض پر اتار سکتے ان گنگے الفاظ کا عقص جنہوں نے ہمارے اندر ایک کحرام برپا کیا ہے پوزیٹیوٹی پھیلائیں لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں کہ لوگ حق اور سچ کے لیے لڑنا چھوڑ دیں وہ بہت مختصر رہا مجھ میں آنکھ کھلنے سے بند ہونے تک تیرے ماتھے کی شکن پہلے بھی دیکھی تھی مگر یہ گرا اب کے دل میں پڑی ہو جیسے احساس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا جو انسان بے حصی پہ آ جائے اس کے سامنے اپنے دل کو بھی نکال کر رکھ دیں تو بھی اس کی بے حصی میں کوئی فرق نہیں آئے گا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سبر والے کانوں سے سنو ہمدرد آنکھوں سے دیکھو محبت والی زبان سے بولو ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اگر نہیں بدلتا تو پتھر کبھی نہیں بدلتا شمس طب دریزی کہتے ہیں لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو ہر کسی کے عبادت کا اپنا طریقہ ہے خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جانگتا ہے پرپرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی روچ پر پہنچ جاتا ہے خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی نظر آتی ہے رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے کوئی جتا دیتا ہے کوئی خاموش رہتا ہے اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اختلافات کا حل دونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں حقیقی بڑا وہ ہے جو اپنے ہر چھوٹے کو پہچانتا ہو اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو پولوں سے بھی نازک ہم انسان ہوتے ہیں ٹوٹنے سے پہلے ہی بکھر جاتے ہیں ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ چکے ہیں بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل